مرد پردیش ویدان ساوہ کے پورو نیزہ پرتپک شیئر ڈاکٹر گوین سنگھ نے مخمتی مہنج یادب کو تانہ شاہ بتایا ہے انہوں نے پردیش کے سرکاری کرمچاری یونینوں کی مانتہ سماپت کی جانے کی گھور نندہ کی ہے اس کے لابے گوین سنگھ نے نرسنگ گھوٹالا معاملے میں تدکالین منتری اور دیکارین کو خلاف بھی سخت ایکشن دینے کی مانگ کی ہے پورو نیزہ پرتپک ڈاکٹر گوین سنگھ نے پردیش سرکار پر جم کر حملہ بولا گوین سنگھ نے سرکاری کرمچاری یونین کی مانتہ سماپت کرنے کو گھور نندہ کی قدم بتایا انہوں نے کہا کہ مہنج یادب کو مخمتی بنے چھے مہینے بھی نہیں ہوئے لیکن وہ پوری طرح سے تانہ شاہی پر اتار ہوئے پی اے موڈی کے پچنوں پر چلتے ہوئے پرجاتن ترک سامجھ ایک سنساؤں کا گھرہ گھوٹنے کا کام کر رہے ہیں کانگرس نیتا نے کہا کہ سی اے مہنج یادب نے سبھی کرمچاری سنگھوں کی مانتہ سماپت کر کے ان کی آواز پرتالہ لگا دیا ہے مد بدے کے ساس کی کرمچاری اپنی چھوٹی چھوٹی مانگے پریسانیوں کو سرکار کے سمچ اپنی یونین کے مادم سے سنگ کے مادم سے رکھتے تھے پتا ہے کاری ایک طرح سے تانے رات کو جس پکار مہدی نے رات کو بارہ وجہ جی ایسٹی ناو کی اسی پتددی پہ مد بریس کے مکمتی میں مہنج یادب جی نے سبھی کرمچاری سنگھوں کی مانتہ سماپت کر کے ان کو اپنی بات کہنے کا حق شینڈالہ ان کی آواز پرتالہ لگا دیا ہے میں اس کی گھوڑ نندہ کرتا ہوں ڈاکٹر گوڑن سنگھ نے نرسنگ گھوڑالہ مامنے پر بھی بڑی مانگ کی ان کا کہنا ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار میں تدکالین سواس منتری نے ایسے فرجی کالیجوں کو روپے لے کر مانتہ دیئے اس سمیہ کے منتری اور عدکاریوں نے یہ فرجی وڑا کیا ہے ایسے میں ان منتریوں اور عدکاریوں کے خلاف سب سے پہلے جانش ہونا چاہیے جنہوں نے یہ برشتہ شار کا پیڑ لگایا بھارتی جانتہ پارٹی کی سرکار میں سواس ملتی جائے انہوں نے مانتہ ان کے سمیہ میں دی گئی ہیں اسکول تھے رہی ہیں انہوں نے دتنس لاکھ روپے لے کے مردیوں نہ عدکاریوں نہ سب سے پہلے پرائیمری جہاں چاہے ان کے برد ہو ان کو گرتار کیا جائے جنہوں نے یہ جڑ لگائی ہے پیڑ لگائی ہے رشتہ چار کا لوگوں کے جیون برباد کرنے کا جو سودہ پیسے سے کیا ہے ان کو سروچ نیارا کوئی ایسی کمیٹی بنا کر جانش کریں اور صحیح دوسری جنہوں نے مانتہ دیا ان کو جیل پہنچانے کا کام کریں آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوڈ موسیقی